بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامنے ونڈا میں یا راشن میں پڑھنے والے اجزاء کو ایک ایک کو لے رہا ہوں اور ایک نویت کے پہلی میں نے کھلیں وہ کور کی کون کون سی کھل اور ان کی خصوصیات کیا ہے ان میں پروٹین کتنی ہے اور ڈیجسٹیبل جو اجزاء ہیں وہ کتنی کتنے قابل حضم اجزاء ہیں کتنے قابل حضم اجزاء ہیں قابلیت ہے حضم ہونے کی پرسنٹیج میں میں نے وہ دیئے ہیں اسی طرح چوکر گندم لیتے ہیں اس میں میں وہ لے لیتا ہوں جو برادے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں یہ چوکر ہو گیا گندم کا یعنی ویٹ برین ہو گی اسی طرح مکعی کا جو ہوتا ہے میز گلوٹن یا مکعی کا بورا ہی کہہ لیں وہ بھی چوکر ہی گھر لیں اور چاولوں کی کا چھلکا رائس پالشنگ ایک تو چھلکا ہوتا ہے پھک ہوتی ہے چلے پھر پھک کو بھی کور کرتا ہوں پھک کیا چیز ہے اور چاول کا چھلکا رائس پالشنگ میری جان پہلے تو چوکر گندم لے لیتے ہیں ویٹ برین جو ہوتا ہے اس میں پروٹین ہوتی ہے گہرہ سے لے کے بارہ فیصد تک اور قابل حضم اجزاء اس کے ہوتے ہیں اوستر ایوریج بتا رہا ہوں کوئی ایک اتر فیصد تک ہوتے ہیں سیونٹی ون اور یہ آپ جو بھی ونڈا راشن بنائے اس میں ایک رینج ہے تھرٹی سے لے کے تھرٹی فائی پرسنٹ تک آپ ڈال سکتے ہیں ایزیلی آرام سے سوکے جی بنا رہے ہیں اس میں تیس کلوگرام بھی چوکر ڈال سکتے ہیں اور پینتیس بھی ڈال سکتے ہیں باقی رہا مکعی کا بورا یا چوکر مکعی کا یا میز گلوٹن کیا کہیں گے یہ میری جان اس کے لیے الگ میں نے پروگرام میز گلوٹن پر کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں یہ میں عام فہم زبان میں کر رہا ہوں اور جس جو لوگ مکعی کا بورا کہتے ہیں مکعی کا چوکر مکعی صرف چند علاقوں میں بطور غزہ استعمال ہوتی ہے اور مکعی کارخانوں میں جو ہوتا ہے نشاستہ بنانے کے کام آتی ہے ایسے کارخانے بھی ہیں جہاں جو مکعی ہے آئل جس میں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں آئل نکالتے ہیں اور مکعی کا جو بورا ہوتا ہے وہ بطور فاصل تہدہوار وہ حاصل ہوتی ہے اور جب تیل نکالنے کے بعد مکعی کی کھل بھی بندی ہے مکعی کی کھلی اور دوسری کھلیں جب میں نے بتائی تھی تو مکعی کی کھلی نہیں بتائی تھی لیکن مکعی کی کھل جو ہوتی ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے خاص طور پر پرندوں کی خوراک یہ مرگیوں وغیرہ کی خوراک میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ اس میں پروٹین دیکھنا ہے کہ مکعی کے برادے میں کتنی ہوتی ہے یہ 5.7 پرسنٹ یعنی 5.6 فیصد کے قریب ہوتی ہے اور قابل عظم اجزاء اس میں جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کوئی 74.4 پرسنٹ چوتر فیصد سے تھوڑا زیادہ ہی ہیں یہ ہے مکعی کا بورا اب رہا جو چاولوں کا رائس پالشنگ کا لیں یا پہلے پھک کا چلیں لیں لیتے ہیں چاولوں کی پھک جو ہوتی ہے یہ چاول کا بیرونی جو ریشہ دار حصہ ہوتا ہے نا اس کو پھک کہتے ہیں اور پھک جانوروں کی خوراک میں بوسے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں مگر گدو اور گھوڑوں کے کھلانے کام آتی ہے گدو اور گھوڑوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ان دوسرے جانوروں کے لیے نہیں اور تہاں گائے اور بینس کی خوراک میں استعمال نہیں ہوتی گدے گھوڑے اس پھک کو استعمال کرتے ہیں پھک کو ہم اس کو یوز کراتے ہیں باقی رہا رائس پالشنگ یا چاول کا چھلکا تو یہ بھی آپ کو جہاں وہ چاہے ان کی ہے نا مختلف قسم کے کارخانے چاول کے جہاں ان کی پالش ہوتی ہے اور پہلے تو کوہ کورس ہوتا ہوتا ہے نا پھر اس میں جب پالش کر کے پھر بیچنے کے لیے مارکیٹ تو اوپر سے چھلکا اترتا ہے اور چاول کے اوپر سے اور یہ خوراک میں آپ اس کو پچی سے تیس فیصد تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں بارہر یہ تھوڑا سمیل دے جاتا ہے اس لیے میں اس کو اور جانور پھر شوق سے نہیں کھاتا بلکہ دوسرے ونڈے کو بھی خراب کر دیتا ہے اس کو کوشش کریں سردیوں میں استعمال کر لیا کریں ٹھیک ہے اور میری جان یہ بھی توانائی کا اور تھوڑی بہت اس میں توانائی کی مقدار کم اور لہمیات کی مقدار تھوڑی یہ زیادہ ہوتی ہے اس میں اور جب تیل نکال لیتے ہیں اس کا آئل بھی نکالتے ہیں اینی ہو یہ مختصر سی نشست میں میں نے آپ کو یہ اجزاء جو ونڈے میں استعمال ہوتے ہیں ان کی خصوصیات بتائیں تو ابھی اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں قرآن کریم سورہ السخ اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرو نہیں صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ دعاوں میں یاد رکھیں